دوستو آپ نے نور جہاں کا نام تو سنا ہوگا وہ بادشاہ جہانگیر کی بیگم تھی لیکن آج ہم اور باریکی سے اتحاس کو جاننے والے ہیں نور جہاں جن کا ریل نیم مہرن نسا تھا مہرن نسا کا جنم پندرہ سو ستر میں کندھار میں ہوا تھا وردمان کے کابول میں اور ان کے والد کا نام غیاس بیک اور ان کے والدہ کا نام اسمت بیک تھا ان کے والد کافی پرتیبہ شالی اور یوگے ویکتی تھے جس کے قارن پندرہ سو پنچانمے میں ان کو کابول کا دیوان بنا دیا گیا تھا اور جب جہاں گیر ستہ میں آئے تو انہوں نے غیاس بیک کو اعتماد الدولہ کے پد سے نوازا سیوک دیوان غوشش کر دیا پندرہ سو چورانمے میں مہرن نسا کے شادی علی کلی خان سے ہوئی نیوار ابھیان کے دوران شیر کا شکار کرنے پر شہزاد سلیم نے انہیں شیر افغان کی خطاب سے نوازا تھا اور کچھ سال بعد جہاں گیر شیر افغان کی حتیہ کروا دی چار سال کے بعد جہاں گیر نے سولہ سو گیارہ میں مہرن نسا سے شادی کر لی سب سے پہلے انہیں نور محل کی اپادی دی گئی پھر انہیں نور جہاں کی اپادی دی گئی پھر سولہ سو اٹھارہ میں بیغم سے نوازا گیا نور جہاں ان کے والد اور والدہ کی قبر بہت خوبصورت اور نیاب بنانا چاہتی تھی یا یوں کہ لو کہ نور جہاں والدہ کی قبر کو چاندی کا بنوانا چاہتی تھی لیکن کسی کے کہنے پر انہوں نے نہیں بنوایا اور پھر وائٹ سنگ مرمر کے پتھر سے اس مقبرہ کو بنوایا جسے ہم آج اعتماد الدولہ کے مقبرہ سے جانتے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اسی مقبرہ کو دیکھ کر شاہ جہاں نے تاج محل کو بنوایا تھا ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا سواگت ہے پھر سے نی بلوک ویڈیو میں میرا نام محمد عبرار صدیقی اور آج جو ہے نا گائز میں آ گیا ہوں اعتماد الدولہ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہو یہ ہے اعتماد الدولہ کا مقبرہ جی دوستو تو آج کا ویڈیو جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے تو چلی ہم اس بلوک کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ہے نا اس کا مین انٹر جیٹ ہے اور جیسے آپ اندر آتے ہو تو یہاں پر جو ہے یہ جو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ ٹکٹ کانٹر ہے دوستو اگر اس کی اس ٹیکچر کی اگر میں بات کروں نا تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ لال بلوک کے پتھر سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو اور وائٹ سنگ کے مرمر سے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہ جو ہے ریڈ اسٹونڈ مارمر یہ نا اور یہ بلیک کلر کا بھی اسی زمانے کا ہے نا کیمتی ہے یہ دوستو اور اس کے پلاور وغیرہ بھی یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا بحہترین بنا ہوا ہے یہ جو انہار آتے ہیں نا تاج محل سے پہلے کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اور یہاں پر بھی جو ہے آپ دیکھو گے اب یہ دو منظلہ کا ہے یہوپر بھی دیکھ سکتے ہو آپ یعنی کافی خوبصورت جو ہے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کی بانڈری کی اگر میں بات کرو تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کافی بڑا جو ہے وہ بانڈری ہے یہ دیکھو تو یہ جو سارے جو ہے نا فورنس یہاں پڑا ہے گھومنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو دروازہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ایسے دروازے جو ہے نا وہ چار ہے ہم اس کے اندر چلتے ہیں جیسے ہم اس دروازے کے اندر جاتے ہیں دوستو تو جیسے اس دروازے کو ہم ختم کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے اعتمادت دولہ کا جو ہے نا وہ مقبرہ جو ہے وہ دکھ رہا ہوگا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو جیسے ہم اس گیٹ سے باہر آئیں گے تو یہاں پر ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا اعتمادت دولہ کا جو ہے نا وہ returning آپ یہ دیکھ سکتے ہو اور ایک چیز جو ہے نا اور اب میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ پانی کا جو ہے نا وہ جھرنا ہوا کرتا تھا وہ سب جو ہے نا میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس جھرنے کا کنیکشن جو ہے نا وہ وہاں سے تھا ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کا پورا فل view جو ہے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور یہاں پر جو ہے نا آپ یہ دروازہ دیکھ سکتے ہو گائز ایسے جو ہے وہ چار دروازے ہیں اور ایک جو ہے وہاں دروازہ ہے اور ایک جو میٹ ہے دوستو اس طرف ہے پیچھے کی سائیڈ میں ہے وہی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس دروازے کا جو نقشہ ہے ڈیزائن ہیں جو بھی ہے سب جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہو اور ایک چیز جو ہے نا گایز میں اور آپ لوگوں کو دکھانا چھاؤں گا وہاں پر آپ دیکھ رہوں گے کیا وہ گنمت ٹائپ کا جو بنا ہوا ہے ایک وہاں ایسے چاروں کونوں پر ہے اور ایک وہاں ہے اور ایک وہاں بھی ہے اور ایسا ہی وہ وہاں بھی ہے وہ اس زمانے میں یہاں پر سینک وہ کھڑے ہو کر کے اس توم کا اور اس کلہ کا وہ شرکشے کیا کرتے تھے اوپر وہ رہا کرتے تھے اور نیچے جو ہے ان کے رہنے کا کوئی انتظام تھا وہ میں پاس میں چل کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دوستو یہ جو نانا ٹائپ میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے اس زمانے میں یہاں پر وہ پانی آتا تھا اور پورے گارڈن میں وہ پانی فیل جاتا تھا اور وہ پانی کہاں سے آتا تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کنیکشن ہے پانی پانی جو ہے اس طریقے سے اندر کی طرف سے یہاں سے یہ سسٹم آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ یہاں سے فیلٹر ہو کے یہاں آتا تھا پانی یہاں سے پھر دوستو یہاں سے پورا نالا ہے وہ پورے گارڈن میں اس زمانے میں پانی فیل جاتا تھا تو زیادہ سمائے نہ لیتا ہوا ہم چلتے ہیں مقبرا کے اندر اور آپ لوگوں کو توم کا دیو دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو باہر سے دکھاتا ہوں بہت ہی سندر ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ وہ پورا سنگہ مرمر کے پتھر سے بنے گیا ہے یہ نالا ہے اس کے اوپڑ دیکھو ہو تو قرآن کی ہوئی ہے یہاں سے کافی شاندار یہ دیکھ سکتے ہو ایسے جو ہے وہ گمبت جو ہے دوستو وہ چار ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہو دوستو وہ جھڑوکا ٹائپ میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس زمانے میں جو ہے وہ مقبرہ کے اسٹیال میں جو ہے نا وہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا سونا لگا ہوا تھا لیکن انگریزوں نے جو ہے وہ نکال لیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا خوبصورت ہے اور جیسا جو ہے نا میں نے فاؤنٹین آپ کو وہاں پر دکھایا گائز ایسا ہی جو ہے دوستو اس کے چاروں طرف ہے فاؤنٹین ٹھیک ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس زمانے میں جو ہے کتنا بہترین جو ہے اس کا بھی رہا ہوگا ایک دروازہ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ پیشے والا دروازہ ہے گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس زمانے میں جو انٹری ہوتا تھا وہ یہی سے ہوتا تھا وہ نہیں تھا انٹر گیٹ ٹھیک ہے کیونکہ طلاب کے ذریعے جو ہے نا وہ یہی پر ہی آیا کرتے تھے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس زمانے میں چار دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے پاس جو ہے دوستو وہ فاؤنٹین چلتا تھا ٹھیک ہے یہاں پر جب فاؤنٹین چلتا تھا تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہو دوستو تو چاروں طرف جو ہے وہ گارڈن میں جو ہے وہ پانی کا فوارہ چلنے لگتا تھا اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس زمانے میں کتنا بہترین جو ہے وہ ویو رہا ہوگا پتھر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ پیلا جو پیلا پتھر ہے پیلا سنگے مرمر ہے اس کے اندر وائٹ سنگے مرمر ہے اس کے اندر بلیک سنگے مرمر ہے اس کے اندر سمجھ رونا اور آج کی زمانے میں ایسا ملے گا بھی نہیں دوستو ٹھیک ہے اس دروازے سے جو ہے نا بیو جو ہے وہ بہت بہترین ہوگا تو میں آپ لوگوں کو وہاں سے بھی چل کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے جو ہے نا گائز میں چلتا ہوں ٹام کے اندر آئیے دوستو جیسے ہم اندر آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا آپ لوگ دیکھ رہوں گے دوستو کی یہ جو ہے نا ڈیزائن اس زمانے کے فلاورز کتنے بہترین جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اوپر تک دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے اور بات کرتے ہم اس کے ڈیزائن کی تو اس زمانے میں جو ہے نا گائز کوئی کلر پینٹنگ تو ہوا نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ڈیزائن ہے نا دوستو وہ سبزی کے کلر سے بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ پورا جو ہے نا وہ سبزی کے کلر سے ہی بنایا گیا ہے اس کو کیکہ اس زمانے میں کوئی پینٹنگ مغیرہ نہیں ہوتا تھا پورا سبزی کا پینٹ یہ سبزی کے رسے پتوں کے رسے مکال کر کے جو ہے نا اسی ڈیزائن کو جو ہے وہ بنائے گیا اپر اگر وہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین ہے دوستو ایک ٹوم جو ہے وہ اس طرف ہے اور ایک ٹوم جو ہے وہ اس طرف ہے تو پہلے جو ہے نا گائز ہم سامنے والے میں چھلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نا گائز یہ ہے اعتماد تو دولا کا مقبرہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ ان کا مقبرہ ہے اور یہ جو ہے ان کی وائف کا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور کافی جو ہے وہ اندھیرہ ہے اس مقبرہ کے اندر ہم چلتے ہیں گائز یہ جو مقبرہ ہے دوستو یہ پورا وائٹ سنگے مرمر کے پتھر سے بنا ہوا ہے اس کے تاریگری سے یہ پتہ چلتا ہے دوستو کہ یہ کسی پوروش کا قبر ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھیں اور یہ اس کے اوپر کا جو ہے نا ڈیو ہے جیسے دوستو ہم اس دروازے سے باہر نکل کے اس طرف جائیں گے تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ قبر ہے یہ بھی جو ہے سنگے مرمر کے پتھر سے بنا ہوا ہے ایسا ہی جو ہے دوستو وہ اس طرف بھی ہے ٹھیک ہے چاروں طرف ہے ایسے قبر ہے یہاں پر بھی جو ہے دوستو وہ کچھ قبر ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ تو ایک جو ہے فیمیل کا ہے اور ایک جو ہے وہ لیڈیز کا ہے ٹھیک ہے اس کے چاروں طرف ہے ادھر بھی آپ جاؤ گے گائز اس طرف بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہے فیمیل کا ہی جو ہے وہ قبر ہے تو دوستو اس مقبرہ کے چاروں طرف جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ہے وہ کمرہ ٹائپ میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور چاروں کمرے میں جو ہے نا وہ قبر ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو up جو ہے نا guys میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے جو ہے اس کا بہت دخاتا ہوں وہ بہت ہی دہترین ہے تو یہ جو ہے نا پیچھے وادہ دروازہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے یامنا کا آتا ہے وہ بہت دہترین یہ آتا ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں سے دکھاؤں گا تو یہ بھی جو ہے اس طرف پر جو ہے وہ بنایے گیا ہے سارے کے سارے دروازہ جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں دکھایا تھا لال بلوہ کے پتھر سے اور وائٹ سنگے مرمر کے پتھر سے اور اس کے اندر کی بھی اگر میں ڈیزائن اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ دیکھ سکتا ہوا اس کے بہترینے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ زمانے میں جو ہے کلر تو ہوا نہیں کرتا تھا تو سبزی کے رس سے پتھو کے رس سے جو ہے نا رس لکال کر کے جو ہے نا یہ پینٹنگ کیا گیا تھا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اعتماد الدولہ کا مقبرہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین آرہا ہے آسم یہ جو ہے دوستو سامنے یمنا ندھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین بھی ہو آرہا ہے تو دوستو چلتے ہیں باہر کی طرف ٹھیک ہے یمنا کا جو ہے وہ کافی بہترین جو ہے ویو آپ لوگوں نے دیکھا اس گیٹ کے اندر جانے کا جو ہے نا وہ راستہ ہے گائز بیسمنٹ میں جو اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے یہاں سے جو ہے نا آپ یمنا کا جو ہے پورا بہترین جو ہے وہ ویو دیکھ سکتے ہو آپ کتنا زبردست لگ رہا ہے نا تو کہاں سے آئے آپ مراد آباد مراد آباد سے آئے ہیں آپ اچھا یہ اتمیاد دولا کے مغورہ کو دیکھنا ہے جی تو کیسا لگ رہا آپ کو یہ بہت اچھا لگ رہا بہت بہترین بہت بہت اچھا یاد ہے یہاں مغلوں کی یادیں ہیں اچھا مغلوں کی یادیں ہیں اسے دیکھنے کے نئے ہیں اسے دیکھنے کے نئے ہیں تو واقعی میں جیسے تاج محل سے نظر نہیں ہٹتا ہے بلکہ سیم کوپی ہے اسی کا سیم کوپی ہے بلکہ آج میں نے اسی کی سیم کوپی ہے بہت شندر ہے بہت مگا رہا ہے گرمیوں میں تو تھوڑا پتھر گرم ہوتا ہی ہم اگر نہیں آتا مگر یہ موسم ایسا ہے کہ بہت اچھا بہت سوہانا لگ رہا ہے بہت اچھا موسم ہے بہت 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 بڑیا لگا ہے مجھے یہاں کہ بہت اچھا لگا ہے اور جو بھی آنا جائے وہ جرور جو بھائی دیکھتے جائے یہ جاہوں میں نہیں گھر ہے سائنک جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے جوہ نے اس کھلہ کر کے شرکشے کیا کرتے تھے ایسا جو اس کھلہ کے چاروں کونے پر ہے دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آئیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پھر یہ درسکرایب جوہاں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں کب تک اپنا دھیان دکھیں اللہ حافظ